موسیقی ملکم بیک ناظرین میں ابھی بریک میں یہی تمام چیزیں دیکھ رہا تھا اور جو موبائل فونس کے اوپر سٹوڈیز آتی ہیں تو وہی تمام چیزیں یہ واضح کر رہی ہیں کہ کیسز بڑھتے جلے جا رہے ہیں کوویٹ کے جو کیسز ہیں کرونا کیسز اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کر رہی ہے اور باقاعدہ طور پر جب سڑکوں پر میں نکلتا ہوں دیکھتا ہوں مارکٹس کے اندر تو سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ماسک ویئر کرنے کے اندر لوگ ہچکچا رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ سمجھ میں نہیں آری جس کے لیے فوج ٹک کو طلب کر لیا گیا کہ آپ آئیں اور ایس او پیس فالو کروائیں اب یہ علمیہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن کا فیلیر ہے حکومتوں کا فیلیر ہے تمام ذمہ داری آپ صحب دی گئی ہے فوجی جوانوں پر کہ وہ سڑکوں پر کھڑے ہوں گے اپنے امپورٹن کام چھوڑ کر یہاں پر اور آپ سے ریکوشٹ کریں گے کہ آپ ایٹلیسٹ ماسک ویئر کریں لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو تاجر برادری ہے صبح چھ بجے سے شام چھ بجے کے لئے ٹائمنگ سکی گئی ہے اس پر تاجر برادری خاصی نراز نظر آ رہی ہے کہ روزے میں لوگ نکل نہیں سکتے ہیں شاپنگ نہیں کر سکتے ہیں ایٹلیسٹ آپ ٹائمنگ کی شفلنگ کر دیجئے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں جمیل پراچا چیئرمن سندھ تاجر اتحاد جمیل پراچا جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو ٹائمنگ رکھی گئی ہے میک میں داخلہ سندھ کی جانب سے نوڈیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کیسا دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے صبح چھ بجے سہری کے بعد کوئی نکلے گا وہ اس جاری سے گئی ہے ب analyses آپ نے دیکھیں بارے گھنٹی بارے گھنٹے بارے گھنٹے twee دیکھیں 요즘 یہ چکے وہ اس autantدر دکھ رکھڑے رکھر رکھ جیسے میں اس نے ساتھیج Moon یہ کس کی ساتھش ہے یہ ساتھ ششکز ہے بتائیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جمیل پر آجا کہ یہ سازش کھانا ہے آپ نے کون کر رہا ہے سازش دیکھیں یہ سازش ہکم کی طرف سے ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح کراچی کے تاجیروں کو پریشان کیے جائے ہیں اس وقت کراچی کے تاجیر اگر پریشان ہوں گے تو وہ آگے 67% رینیو دیکھیں ہیں پورے ملک سے سب سے یادہ اور وہ رینیو جاتا ہے وہ جاتا ہے وفاق کے پاس یہ وفاق اور سندھوں کی روائی میں بلاوجہ تاجیروں کو پیسا جا رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ جو کچھ یہ اس وقت کر رہے ہیں لوگ کنوالے لیں گے اس وقت ہم نے بار بار کہا کہ لوگوں نے اپنی جائیدادیں گریوی رکھتے لوگوں نے اپنے فلیج اپنی دکانیں اپنے مکان اپنی گاڑیاں گریوی رکھتے مال حاصل کی ہیں پھر تو جمیل پر آچا یہ حکومت تو مجھے لگتا ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی سازش کر رہی ہے شادی ہالز بند ہیں بیوٹی پولرز بند ہیں تجارتی مرکز کو بند کیا کیا تعلیمی داروں کو بند کر دیا دیکھیں ان سب کا تعلق بزنس سے جو بھی بند کر رہے ہیں بزنس بند کر رہے ہیں ان کا تعلق سب کی جو بند کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ کھول دینا چاہیئے کچھ نہیں بند کریں دیکھیں آپ یہ میں بدا ہوں جو مارکٹوں میں بات کر رہے ہیں تو رش ہو رہا ہے تو مارکٹوں میں جو تھوڑی دیر کا رش ہوتا ہے وہ ایسو پیس کیسے اس میں فالو کی جا سکتی ہیں اگر آپ اپن ٹائم دے دیتے آپ کھلا ٹائم دے دیتے میں نہیں سمجھتا کہ نہ رش ہوتا اور نہ ایسو پیس کی خلاب وردی ہوتی میں سمجھتا ہوں جو آپ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں اس نے اس نے ہم نے آج بھی اپنی مارکٹوں میں بینر آوازن کی ہیں کہ لوگ خواتین اور زراد مارکٹوں میں ماس لگا کے داخل ہوں ہم ماس تقسیم بھی کر رہے ہیں ہم نے آرہے دکاندار ماس پہنگ کے بیٹھے نظر آئیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ تو دیکھیں آنا نہیں تو آپ ڈیل نہ کریں جو جو کسٹمر ماس پہنگ کر نہیں آرہا اس کو ڈیل نہ کر رہے خود ہی واپس سلے گا ماس خرید کر آئے گا پھر تو ماس ہم خود دے رہے ہیں نا کسٹمر کو مارکٹوں میں بچھرا ہے ماس ہم خود تقسیم کر رہے ہیں کہ ماس پہنگ کے اندر داخل ہوں چلے آپ گارنٹی دے دیں اس جیس کی کہ اگر ٹائمنگ بڑھا دی جاتی ہے یا چوبیس گھنٹے ٹائمنگ کر دی جاتی ہے تو ایس اوپی پر فالو کی جائے گا اور کیسیس کم ہو جائیں گے بلکل کم ہوں گے یہ تو ایک لوجیکلی بھی بات ہے نا آپ بتائیں کہ کونسی لوجیک ہے جس صبح سی وجہ سے شام سی وجہ تک کرونا نہیں ہوگا اور سی وجہ کے بعد کرونا ہوگا اس رش کو کم کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ مطلب یہ ہے کہ صبح سی وجہ سے شام سی وجہ تک تاجروں کو اتنا پریشان کر دی جائے ہیں تنگ کر دی جائے ہیں کہ یہ خود ہی نہیں جو دکانے آپ نے بارہ بجے تک کھولنی تھی وہ صبح سی سے شام سی کھولیں وہی کسٹمر ایک دو دن کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا اسی دن آئے گا شام سی وجہ آپ بتائیں آپ خریداری کیلئے تک کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر 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 میں آپ کو جواب دیتا ہوں آپ پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہوں گا تو اوویسلی میں صبح افطاری سیری کرنے کے بعد سب سے مارکٹ جا کے کرتا خریدوں گا نا اے صاحب میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو سی جی بات بتا رہا ہوں جن لوگوں نے یہ ایس او پیس نکالی ہے نا وہ خود بھی چھے وجہ جائے نا نہیں نکلیں گے کبھی بھی خریداری کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شریف ایک بانڈا مزاق ہے تاجروں کے ساتھ جو بار بار کیا جاتا ہے ہے اب ریاستی دنڈا چلایا جاتا ہےיט ، غربردöstھی کی جاتی ہے ، لوگ پریشان ہیں دکانے سیل کر رہے ہیں ، رہا زیادہ ڈوکانے سیل کی جاتی ہے ٹھاگیا دکانے سیل کیوں کی جاتی ہیں ،وجہ کیا ہے؟ کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ دیکھیں ذاتی دشمنی کی بات نہیں ہے اپنا ریاستی ڈندے کا استعمال کیا جارہا ہے۔ نہیں ایس او پیس فالو نہیں کیا جاتے ہیں، تب ہی ایس او پیس کی وجہ نہیں ہے جب دکانے پہلی ہوئی ہوں گی ان کو سمیتھنے میں بھی آدھا بند رکھنا لگ جاتا ہے اگر چھ بجے پتا ہے کہ مارکٹس بند ہو رہی ہیں کہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تو دس پندر منٹ پہلے ہی سمیتھنا شروع کر دے دس پندر منٹ پہلے سمیتھے گا دس پندر منٹ آگے بھی لگ جاتے ہیں اس کا مقصر یہ نہیں ہے کہ آپ آگے سمیتھا دکانے سمیتھ کریں چلے کوئی ایک ایسا واقعہ بتاتے نہیں کوئی ایک ایسی کمپلین بتاتے نہیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پیسے لے لے کے دکانے کھلوائی بھی جا رہی ہیں میں نے ابھی پروگرام میں سیندھ حکومت کا موقف بھی لیا ڈاکٹرز پینل کا بھی موقف بھی لیا سب کا ہی کہنے تھا کہ جہاں زیادتی ہوگی وہاں تو کھڑے ہوئے ہیں لیکن بات یہی ہے آپ آئے میں نے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں پوری بانکھوٹ پوری سٹیٹ کھلی ہوئی ہے پورے کھانے پینے کام کھلے میں انہوں نے دس بجے تک کی پابندی لگائی ہے لیکن ٹیک آوے ہے نا ڈائنگ نہیں ہے نا ڈائن آؤٹ ہے نہیں نہیں پوری انہوں نے دس بجے تک کا کہا ہے کہ دس بجے بند ریسٹرنٹ بند ہو جانے سی ہیں انڈور اور آؤٹڈور صرف جو پاسل کا سمان دیا جائے گا لیکن آپ دیکھیں بہت سی مارکٹس بھی ہیں جمیل برا سکر ہینڈور بہت سی شاپس بھی ایسی ہیں جن کو بند کرنے کا کاہگ ہے لیکن وہ بھی کھلی رہتی ہیں ہاہ کھلی رہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے دے کے کھلوا رہے ہیں وہ آپ کی مارکٹس کی شاپ ہیں walls آپ کی مارکٹس کی بات کر رہاہی ہیں اس کے جو شاپس ہیں وہ بھی کھلی رہتی ہیں بہت سی ریپورٹس بھی ہیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پیسہ دے گا وہ اپنی مارکٹ کھلوا لے گا کس کو پیسہ دے گا مارکٹ کھلوا ہی جا رہی ہے وہ ہو رہا ہے کس کو پیسہ دے رہے ہیں پیسہ کس کو دے رہے ہیں یہ مارکٹس والے جو بھی انتگرامی آئے ہیں وہ یہ ساز بات کر رہے ہیں اب میں علاقوں کا نام بتاؤں گا اس بھی کروں گا آپ کے سامنے کل وہاں پولیس پر جائے گی کہاں آرڈر آجیں گے بھی ان کی مارکٹس کو بھی سنگر دے گا آپ کی تاجر برادری پیسہ دے کے مارکٹس کو اور زیادہ ٹائمنگ بڑھا رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں بلکل اچھا چلیں بہت شکریہ جمیل پراجہ ہمارے ساتھ موجود تھے سن تاجر اتیاد کے چیئرمن حیرانگی کی بات ہے کچھ تاجر برادریوں کے بارے میں ایسا کہا کہ مارکٹس کھلی ہوئی ہیں جو ٹائم ایکسیڈ کر کے کھلتے ہیں دکانیں اور پیسے دے رہے ہیں تو اس پر کیا کہوں کچھ سمجھ سے بالتر ہے بات لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آج کا کانکلوجن یہاں پر نکلا ہے کہ ایک ہی قوم کا ایک ہی ملک کا شہری اس شہر میں اس ملک میں ہوتا ہے تو فالو نہیں کر پاتا ایس او پیز اور لاؤ کو فالو نہیں کرتا وہ جب کسی اور ملک جاتے تو کیسے فالو کر لیتا ہے آخری اربعہ تو آپ نے آزما لیا ہے فوج کو ڈیپلائی کر دیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عوام کیسے ایس او پیز کو فالو کرے گی یہاں پر فیلئر جو نظر آ رہا ہے وہ ایڈمیسٹریشن کا حکومت کا فیلئر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی کریڈیبلیٹی چیلنج ہو رہی ہے کہ حکومت کس ڈگر پر کھڑی ہے بہرحال پروگرام کے وقت ختم ہو آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈبیک مشتر ضرور پہنچانے جب تک لئے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی